اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو بیک این اینڈر ویڈیو جی ٹی ایف فائف ریل لائف موڈ تو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں مائکل جو بھائی وہ اپنی گاڑی کو موڈیفکیشن کروانے والا اگر آپ لوگ نے لاس ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا بھائی مائکل نے اب نیو گاڑی پرچیز کیا لی ٹیوٹر لینڈ کروزر دوزار سولہ موڈل جو پاکستان سینپوٹ کرویا ہے اور اس کی شپمنٹ آئی تھی تو مائکل اور جیمی دونوں گئے تھے اس گاڑی کو لینے کے لیے تو اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک کے لیے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو فرینڈز مائکل نے ابھی ابھی نیو گاڑی کھری دی ہے تو اس کو بھائی موڈیفکیشن آج کروانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو اس کی فیملی ہے مائکل کی اس اس کو بھی گھمانے کے لیے لے کر جائے گا کہی نہ کہی تو آج اس گاڑی کو موڈیفکیشن کروائیں گا اور جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں مائکل جو تو وہ اپنی فیملی کو لے کر کہیں گھمانے کے لیے کہیں ٹرپ پہ جائے گا اسی گاڑی میں ٹیوٹا لینڈ کروزر میں تو بھائی سب جیمی دیکھ سکتے ہیں اپنی گاڑی کو صاف کر رہا ہے جیمی کے پاس ہے ہونڈا سویک ریبون تو بھائی اس گاڑی کے بہت زیادہ کیر کر رہا ہے ہر وقت اس کو صاف کرتا رہتا ہے تو نمبر بلیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیمی کا نام لکھا ہوتا ہو جار ابھی ہم جانے والے ہیں ٹیوٹا لینڈ کروزر کو م ساتھ لے کر چلتے ہیں یار پاپا آپ آگے ہیں میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا میں کب سے اپنی گاڑی کو صاف کر رہا تھا مجھے پتہ کہ آج آپ نے گاڑی کو موڈیفکیشن کروانے کے لیے کر جانا ہے چلیں ہاں یار آج ہم نے جانا گاڑی کو موڈیفکیشن کروانے کے لیے تو آج اس کو موڈیفکیشن کروانے کے لیے تو پھر چلیں گے ہم کہیں کھومنے کے لیے تو یار میری گاڑی کو بھی صاف کر دیا کر پاپا آپ کے گاڑی تو اندر کھ� چلتے ہیں نا پھر اس کے بعد اس کو میں باہر ہی کھڑا کیا کروں گا اس کو بھی صاف کر دیا کر ٹھیک ہے پاپا کوئی مسئلہ نہیں آپ باہر کھڑا کر دیا کریں مجھے چابی دے دیا کریں میں صاف کر دیا کروں گا چابی نہیں بیٹا تجھے ابھی دوں گا تو اس گاڑی کو چلائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پنچائے گا ارے پاپا نہیں یار ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھے گاڑی صحیح چلانی آتی ہے میں آپ نے گاڑی کو کتنی کیر کرتا ہوں آپ کی گاڑی کی بھی کیر کیا کروں گا چلو تو صحیح ہے تو بھئی صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں مائیکل کی گاڑی چوٹا لینڈ کروزر 2016 موڈل تو آج بھئی اس کو لے کر جانے والے ہیں موڈیفکیشن کروانے کے لیے تو اس کا اندر کا انٹینئر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کا اندر کا انٹینئر ہے اور بہت ہی پائیدار گاڑی بہت ہی مزیہ والی گاڑی ہے تو ابھی ہم بھئی اس کو لے کر جانے والے موڈیفکیشن کروانے کے لیے تو بھئی جیمی ہمارے ساتھ بہت ہی مزیہ آنے والا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جیمی ہم چلتے ہیں لو سینٹو کسنے پر جگہ کو مارک کر لیتے ہیں نہیں نہیں پاپا وہاں پہ نہیں جانا میں آپ کو بتاتا ہوں میپ کھولیں یہاں پہ جانا ہم نہیں یہاں پہ بھائی یہاں پہ آپ پاپا جائنگ دینا تو اڈوانس لیول کی موڈیفکیشن ہم کو ملے گی اچھا پکی بات ہے ہاں پاپا میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا اس نے اپنی گاڑی کو موڈیفکیشن کروایا تھا بہت ہی آلہ کسن کی موڈیفکیشن ان کے پاس ہوتی ہے تو چلو سہی ہم بھی پھر ان کے پاس چلتے ہیں ویسے یار من اس کو نہ زیادہ موڈیفکیشن نہیں کروانا اس کا بس کلر چینج کروانا ہے اور انجن اپگریڈ کروانا ہے بریکس وغیر اپگریڈ کروانی باقی تو گاڑی یہ ٹھیک ہے نہ اس کے لائرم اور ٹائر جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ نہیں چینج کروانے ہاں ٹھیک ہے پاپا لیکن آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ بہت اچھی موڈیفکیشن کر کے دیتے ہیں تو چلو سہی اب ہم بھئی ادھر جا رہے ہیں تو پتا چلتا ہے کیسی موڈیفکیشن کرتے ہیں کہیں زیادہ ان کا خرچہ نہیں ہے مطلب زیادہ مہنگے تو نہیں ہیں نہیں نہیں پاپا بلکل صحیح ان کی پرائز ہے دسکاؤنٹ کر کے پیسے لیتے ہیں چلو سہی ہے ویسے تو کس کے ساتھ گیا تھا پاپا وہ رحمت بھائی نہیں ہے اچھا اچھا وہ رحمت بھائی میکینک ہاں ہاں انہوں نے ان کے دوست کی گاڑی تھی تو وہ ہم تینوں آئے تھے یہاں پہ گاڑی کو موڈیفکیشن کروانے کے لیے اچھا اچھا صحیح ہے یار رحمت تو وہ ویسے بھی میکینک اسے پتا ہے کہ گاڑی کو کیسے موڈیفکیشن کروانا اس کو ساتھ نہیں لے کر آنا چاہیے تھا ہاں باپا لیکن کوئی بات نہیں ہم بھی اچھی موڈیفکیشن کروانے گے وہ کام پہ بیزی ہوگا اس وقت اچھا اچھا چلو کوئی نہیں ابھی ہم جا رہے ہیں تو اس کو موڈیفکیشن تو کروائی لیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بارل وہ ساتھ ہوتا نا تو اس سے ہر چیز کا پتا ہوتا ہے کہ بھائی کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے پاپا آپ نے آج اس گاڑی کو موڈیفکیشن کروانا ہے تو آپ نے گھمانے کے لیے کب لے کر جانا ہے یار اسی لیے میں گاڑی کو موڈیفکیشن کروانا ہوں آج اس کی موڈیفائی ہو جائے گی تو کل پرسو ہم جلیں گے کہیں گھومنے کے لیے پاپا ہم کہاں جائیں گے یار دیکھ لیں گے کہاں جانا ہے پہلے اس کو موڈیفائی کروانا تو پھر ہم گھر میں بیٹھ کے سارا پلان بنائیں گے کہ کہاں جانا ہم نے پھر دیکھ لیں کہاں جہاں بھی کہیں پلان بنتا چلے جائیں گے ہاں پاپا صحیح ہے یہ آگے بینس کے شاپ یہ والے لو تو بھائی سب ہم آگے بینس شاپ کے اندر یہاں پہ اس گاری کو موڈیفکیشن کروائیں گے تو ابھی دیکھتے ہمیں کیا کیا ملتا موڈیفکیشن میں تو سب سے پہلے ہمیں رپیرنگ کے چارجی سے پڑھیں پچاس ڈالر تو اب سب سے پہلے ہم انجن اس کا اپگریڈ کریں گے انجن تو پھر کروانا ہی کروانا ہے تو لیول فور پہ کرواتے ہیں آٹھ ہزار ڈالر پڑھیں گے انجن اپگریڈ ہو چکا ہے اب آ جاتی پلیٹ تو ابھی پلیٹ نہیں کرواتے ویلز دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی اچھے ملے تو لگا لیں گے نہیں تو اس کے جو اپنے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی الائر ایم ہمیں اچھے مل جاتے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو یار اتنے مجھے صحیح نہیں لگ رہے کوئی خاص نہیں لگ رہے آجی میں تجھے دیکھیں یار آنے پاپا مجھے بھی صحیح نہیں لگ رہے جو اس کے اپنے ہیں وہی صحیح ہیں یہ بھی میں چیک کر رہا ہوں یہ بھی مجھے مطلب ہے کہ اس گاڑی کو سوٹ نہیں کر رہے جو اس کے اپنے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں ہاں پاپا لائے رہیم بس اس کے اپنے ہیں ٹھیک ہیں وہی رہنے دیں چلو تو صحیح ہے لائے رہیم بھائی ہم نے چینج نہیں کروائے تو ابھی آجاتے ہیں ٹائٹس پہ اور سوری لائٹس پہ آجاتے ہیں لائٹس بھی ٹھیک ہے اور اس کا جو کلر ہے نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کونس اچھا لگتا ہے تو کروم کلاسکی میں آجاتے ہیں جو بلیک کلر اس کا رکھوانا تھا ویسے بلیک کلر اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو چیک کر لیتے ہیں بارحال سارے کلر چیک کر لیتے ہیں جونس اچھا لگا وہ رکھوالیں گے اب بھائی یہ بلیک کلر میں دیکھو کتنی پیاری گاڑی لگ رہی ہے بارحال ہم اس کے سارے کلر چیک کرتے ہیں کوئی بھی ہمیں پسند آگیا وہ پھر کلر رکھوالیں گے تو بھئی کلر بھی کافی زیادہ اس گاڑی میں آئے ہیں ریڈ بلیک کافی کلر ہیں تو سارے چیک کر لیتے ہیں جو کلر ہمیں اچھا لگا وہ اس گاڑی کو کلر رکھوالیں گے تو یہ بھی کافی کلر ہیں بارے ہم چیک کرتے جاتے ہیں جو ہمیں اچھا لگا وہ رکھوالیں گے ییلو گرین کافی کلر ہیں تو یار ہم نے سارے کلر چیک کر لی ہیں لیکن مجھے کوئی بھی کلر بساند نہیں ہے اتنا زیادہ چاہ نہیں لگا جیسے بلک لر میں یہ گاڑی لگی ہے تو مجھے تو یار بلک لر میں زیادہ گاڑی اچھے لگی ہے تو جیمی تو بتا بلک میں سیل اگری ہاں پاپا بلک میں بالکل سیل اگری مجھے بھی بلک لر بساند آ رہا ہے تا اگر ہم نے اس گاڑے کا جو کلر ہے وہ بلک لر رکھوالی ہے تو ایک فرینڈز نے مجھے نیچے کمنٹس کر کے بتایا تھا کہ جب میں نے اس گاڑی کو خریدہ تھا تو بھائی اس گاڑی کو جو ہے نا وہ بلیک کلر رکھوائیں تو اس لیے بھائی اس گاڑی کو جو ہے نا وہ بلیک کلر جو ہے وہ رکھوا دیا ہے تو ویسے یہ بلیک کلر میں گاڑی واقعی اچھی لگ رہی بڑی پیاری لگ رہی تو آپ بھی مجھے بھائی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بلیک کلر کیسا لگا ہے تو بھائی بلیک کلر ہم نے رکھوا دیا اس کے بعد اس کو بریکس پر اپگریڈ کروا لیتے ہیں یہ بریک جو ہے وہ بھی ہم نے اپگریڈ کروا لیتے ہیں اور اس کا جو آرمر ہے وہ بھی ہم نے اپگریڈ کروا لیتے ہیں تو اس کا جو سسپینشن ہے وہ بھی اپگریڈ کر لیتے ہیں تو یہاں بھی ٹھیک ہے اس کو بھی اپگریڈ کر لیتے ہیں تو ٹرانس میشن یہ بھی ہم اپگریڈ کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے تو بھائی ٹرانس میشن بھی ہم نے اپگریڈ کروا لی اور لاس پر دیکھتے ہیں ٹربو آگئی اس کو بھی اپگریڈ کر لیتے ہیں تو یہ بھی اپگریڈ ہو گئی ہے اب دیکھ لیتے ہیں یار اس کے ونڈوز کے کلر یعنی جو اس کے شیشے ہیں ان کا کلر ہم نے کیا رکھوانا ہے تو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک ہو گیا زیادہ بلیک ہو گیا اور یہ جو میرے خیال تو جو اس کا اپنا جو ڈیفالٹ کلر آ رہا نا وہی ٹھیک ہے تو وہی رکھوا لیتے ہیں واپس چلتے ہیں اور یہی ٹھیک ہے تو بھائی صاحب ہم اب نمبر پلیٹ بھی یار چینج کروا لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس گاڑی کو نمبر ہاں یہ والی نمبر پلیٹ مجھے صحیح لگی تھی جو دوسر یہ والی تو یہ رکھوا لیتے ہیں تو چلو بھائی اب جو ہماری گاڑی ہے وہ فل موڈیفائی ہو چکی ہے تو آپ لوگوں نے بتانا کہ گاڑی کو صحیح موڈیفائی کروایا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا تو لو یار گاڑی ہماری موڈیفائی ہونے کے بعد بار آ چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کو تو تھوڑا سے میں آگے لے کر چلتا ہوں اور یہاں بھی آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں کہ آپ گاڑی دیکھیں یار بلیک الر میں کیسی لگ رہی ہے تو یار مجھے تو یہ گاڑی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں نے بھی مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹس کر کے تو بھائی بلیک الر واقعی اس گاڑی کو سوٹ کر رہا اور اندر کانٹینئر بھی میں نے بلیک رکھو ہے جیسے کہ گاڑی کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اندر کانٹینئر بھی تو گاڑی بھائی ہو چکی ہے پھول موڈیفائی تو اب ہم چلتے ہیں گھر یہ پاس میں ہمارا گاڑ ہے تو فٹا فٹ سے پہنچتے ہیں گھر تو یار گاڑی ہماری موڈیفائی ہو چکی ہے اب جمی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کیسی ہوئی ہے ہاں تو جیمی بتا یار گاڑی کیسی موڈیفائی ہوئی نہیں نہیں پاپا گاڑی بہت اچھی موڈیفائی ہوگی آپ نے جو بلیک الر رکھو ہے نا واقعی اس گاڑی کو سوٹ کر رہا ہے اور اندر کانٹینئر بھی آپ نے بلیک رکھو ہے یہ بھی صحیح ہے اور جو اس کے آپ نے الائرم چینجنگ نا کروا ہے سب سے اچھی بات یہ کہ اس گاڑی کو الائرم یہی سوٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھی گاڑی ہماری موڈیفائی ہو چکی ہے تو چلو یار جیمی گاڑی ماری موڈیفائی ہو چکی ہے تو بہت جیمی بہت خوش ہے اس گاڑی کو دیکھ کے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر تو پاپا یار میری گاڑی کو بھی موڈیفائی کروا دے نا پلیز ہاں یار اس گاڑی کو موڈیفکیشن کروا لے آنا تو اب ہم جائیں گے ٹرپ پہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو اس کے بعد جو ہے نا بھائی تیری گاڑی کو آ کر میں موڈیفکیشن کروا کے دوں گا تجھے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے پاپا ویسے پاپا ہم کہاں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے یار ابھی ہم گاڑ جا رہے ہیں نا تو گاڑ جا لگے ہم انڈا سے اور ٹریسی سے مل کر بیٹھ کے پلان مناتے ہیں بھائی جہاں پہ کہیں پہ پلان بنتا تو پھر ہم گھومنے کے لیے چلیں گے تو ہاں پاپا صحیح ہے ویسے یار میرا دل کرتا ہے گرمیاں بہت زیادہ ہے تو بندہ کہیں تھنڈے علاقے میں چلیں یعنی ماؤنٹ وغیرہ یعنی پہاڑوں والے علاقوں میں چلیں جہاں پہ تھوڑی بہتی سردی اور مزہ آ جائے ہاں یار ابھی ہم گھر جا رہے ہیں تو امنڈا سے اور ٹریسی سے اور تجھ سے اور میں مل کے پلان بناتے ہیں بھائی کہاں جانا ہے تو پھر چلے جائیں گے ہاں پاپا صحیح ہے تو بھائی صاحب میکل کا گھر بس آنے والے ہیں اور گاڑی جو دیکھ سکتے ہیں بلہ کلر میں گاڑی واقعی بہت زیادہ اچھی لگ رہی آپ لوگوں کو یہ گاڑی بھائی کیسی لگ رہی کمنٹس کر کے ضرور بتانے ہیں تو بھائی صاحب آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ایسے بس کلکی کرنا ہے تو میں خوش ہو جاؤں گا یار اس سے تو بھائی صاحب یہ میکل کا گھر آ چکا ہے اور گاڑی کو ابھی ہم گھراج میں کھڑا کریں گے کہوں کہ بھائی گاڑی ہے بلکل نیو نیو تو اس کی جو ہے نا وہ فل کیر کرنے پڑے گی ابھی ابھی تو لو بھائی صاحب گاڑی ہم نے گھراج میں کھڑی کر دی ہے یہاں پہ تو آج جو میری بیٹا باہر ہاں باپا آگی ہوں تو فرنس کی آج ویڈیو بس یہی تھی یار ایک میں نے لنک دیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں دوسرے چینل کا وہ میرے بڑے بھائی ہیں تو یار وہ واک تھو کی سیریز کھیلتے ہیں فور کے میں گیمنگ کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھی گیمنگ کھیلتے ہیں ان کے پاس جو پی سی ہیں نا وہ مطلب ہے کہ بہت ہی پاورفل پی سی ہے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے نا تو جس طریقے سے وہ مشن کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا بھائی چینل پہ جا کے وزٹ کریں ان کے بھی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو فرنس اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تابقلی بائی بائی اللہ حافظ